بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سعید آفریدی کنسلٹنٹ کاریک سارجن لاہور چونکہ آج کل دل کے جو ویل ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے کہ دل کے ویل کے بند ہونے یا لیک ہونے کے ہمیں کیسے پتا چلے گا علامات کیا ہوں گے سائنس کیا ہوں گے سمٹمز کیا ہوں گے جو دل کے ویل کے بند ہونے یا لیک ہونے کے علامات ہیں ان میں شامل ہیں سانس کا چڑھنا یہ بہت اہم علامت ہے اس کی پھر اس کے بعد ہے کہ آپ کی دل کی دڑکن زیادہ تیز ہو سکتی ہے اور یہ دڑکن جو نارمل ایک سائنس ریدم ہم اس کو کہتے ہیں وہ سائنس ریدم دسترب ہو کے یعنی ارگولر ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تکاور بہت زیادہ ہو سکتی ہے اب جو اس میں سانس کا چڑھنا ہے نارملی جب ویل شروع شروع میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ویل لیک ہے یا بند ہے تو سانس آپ کا چڑھنا صرف نارمل چلنے پھرنے سے یا ڈیلی کی کچھ ٹوڑی بہت ایکٹیوٹی کرنے سے آپ کا سانس چڑھے گا ہمارے لوگ ہمارے سوسائیٹی میں اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں شاید ہم کوئی دم درود سے یا کوئی ہم ان چیزوں سے ہم اس کو تی کر لیں گے میں اس چیز سے بلکل بھی انکار نہیں کرتا کہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں رتالہ بھی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے ابھی طبیب کے پاس جانا ہے حکیم کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور آپ نے اس کا علاج کرنا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ مریض ایسے آتے ہیں جن کو تین چار سال پہلے ہلکا سانس چڑھنا شروع ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے ان کی کچھ ٹیسٹ کیے جن میں سب سے مین ٹیسٹ ایکوکارڈوگرافی ہے ایکوکارڈوگرافی میں ان کا ڈیکنوز ہو گیا کہ آپ کا تو ایکوال لیک ہے یا آپ کا ایکوال بند ہے تو آپ ساچن کے پاس جائیں اور اس کا آپریٹ کریں اب آپریشن سے لوگوں کی جان جاتی ہے پتہ نہیں کیوں حالانکہ آج کل تو بڑا ایڈوانس زمان آگیا ہے دوائیاں ہمارے پاس بہت اچھی ہیں سائیڈ ایفیکس ان کے بہت کم ہیں اور بہت کل ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آئیں گے وہ پہلے پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے حکیموں کے پاس جائیں گے پھر وہ دم دروت کریں گے اور پھر جب آخری سٹیج تک پہنچیں گے جب وہ ان کا دل کا سائز کافی بڑا ہو گیا ہوگا اور ان سے سانس نہیں لیا جائے گا وہ یعنی کھانا کھاتے ہوئے ان کا سانس چڑھتا ہے پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ اب ہمارا علاج کرو کبھی کبار تو وہ اس ٹیج کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم بھی ان کو معذرت کر لیتے ہیں کہ دل کا سائز اتنا بڑا ہو چکا ہے اور دل کی کپیسٹی کام کرنے کی اتنی کم ہو گئی ہے جس کو ہم انجیکشن فریکشن کہتے ہیں کہ اب آپ کو اپریشن اگر ہم کریں گے تو ہمیں تو یعنی سیدھی سیدھی ڈیپ نظر آ رہی ہے جو سانس چڑھنے کی جو سب سے ایکسٹریم لیول کی انامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سیدھے لیٹ جاتے ہیں آپ کا سانس بند ہو جاتا ہے آپ کو سانس نہیں آتا اور آپ ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے مریض کبھی سیدھے لیٹ نہیں سکتے وہ پیجھے پانچے تک یہ رکھ کے یعنی بیٹھ کے وہ سوتے ہیں اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو نہیں لے کر جانا یہ سب سے بڑی علامت ہے سانس پر چڑھنا دوسرا اگر آپ کی دل کی دھڑکن کبھی ایریکولر ہو جائے یا بہت زیادہ تیز ہو جائے نورملی آپ کی دل کی دھڑکن ساٹھ سیسی کی بیٹھ میں ہونے چاہیے یہ نوے تک بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ کو رہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن اچانک بہت تیز ہو گئی یعنی ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ بغیر ایکسرسائز کیا آپ دوڑ نیر ایکسرسائز نہیں کریں اور بیٹھے بیٹھے آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے فوراں ڈوڈر کے پاس چلے جائیں اپنے دل والے ڈوڈر کے پاس وہ انٹرفاس چلے تو سکوپ ریک لیں گے ایک کو کر لیں گے اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو وہ آپ کو بتا دیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ کو کچھ دوائی دے کے گھر بھیج دیں گے یہ اس کے بہت بڑی علامت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہے کہ آپ کو تکاوٹ ہونا فٹیگ ہونا یعنی آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں آپ فوراں تھک جاتے ہیں جسم میں جان نکل جاتی ہے اس میں جو ہمارے دل کا جو بڑا ہوا ہے جس کو ہم لوگ پیوٹک ویل کہتے ہیں اگر وہ لیک ہو تو آپ کی دل کی شریانوں کے اندر خون بہت کم جاتا ہے نارملی تو اس کے ویسے آپ کو چاہتی میں درد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ویل اگر آپ کا بند ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو دل کی شریانوں کیونکہ وہ اسی ویل کے جسٹ اوپر سے وہ ناجہ نکلتی ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ خیرشم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ خون کی ناجہوں کو بھی انہوں نے کم کیا ہو اس میں بھی آپ کو چاہتی کا درد ہو سکتا ہے اس میں آپ خدا نہ خواستہ اچانک گر سکتے ہیں بہوش ہو سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں آپ کو اور آپ کا وزن بہت تینی سے گر سکتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ نے بہت تینی بھاری کسی خیال رکھنا ہے اگر آپ مستقبل میں اپنے یا اپنی گھر والوں اپنے بچوں کا یا اپنے بہن بائیوں کے لیے ایسی کوئی تکلیف نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پر ایک ایسی حالت میں پہنچ جائیں کہ پیسے آپ کے ہاتھ میں ہوں اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ بھائی میں تو اس کا آپریشن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ رسکی ہے یہ ساری علامات ان میں سے اگر ایک یا دو یا تین اگر آ جائیں تو آپ نے فوراں ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کرنا ہے اور آپ نے ان کو بالکل بھی لائٹنی لینا ہو جو آپ کو کہیں گے پھر اسی بشورے کے مطابق آپ نے اس کے لیے جانا ہے ان کے علاج کے بارے میں اس سے پہلے ٹاپک میں ہم اس کی اوپر بات گھن کر چکے ہیں ویڈیو دیکھ لیں اس میں ٹریٹمنٹ آپشن ہیں کہ ویل ریپلیس ہو سکتا ہے ویل ہمارا ریپیئر ہو سکتا ہے اس ٹیج پہ کبھی بھی نہ جانے دے اپنے آپ کو جہاں پہ ڈاکٹر آپ کو لا علاج قرار دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے ہیابانی دے